بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وزنرز میں ہوں آپ کی معلومہ نوشین سعید جماعت ششم سے آج کا ہمارا عنوان آپ کی اردو کی کتاب چمپا سے لیا گیا ہے جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 110 اور 111 پر موجود ہے آپ کا آج کا عنوان ہے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم خاتون ہیں جو امدہ احلاق فہم و فراست تقدیر اور حکمت اور عصار قربانی کی ایک بہتری مثال ہے آپ رضی اللہ عنہ شرافت اور شرموہیا کی پیکر تھی اسی وجہ سے لوگ آپ کو تاہرہ کی لقب سے پکارتے تھے آپ قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتی تھی آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بنت زائدہ تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد قریش کے مشہور تاجر تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جس ماہور میں آنکھ کھولی وہاں شرافت امانت اور احساس ذمہ داری کی احلاقی خوبیہ تھی جب قریش کا تجارتی کافلہ مکہ سے روانہ ہوا تو آدھے سے زیادہ سامان حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ہوتا تھا اس لیے انہیں اپنے سامان کے تجارت کے لیے ہمیشہ ایک اماندار اور شریف انسان کی تلاش رہتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احلاق وکردار کے بارے میں معلوم ہوا تو ان کے اپنے ملازم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجا اور حال تجارت کرنے کی دعوت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے تجارتی سفر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ملازم کو ساتھ بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ذہانت کی بنا پر غیر معمولی منافع ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے واپس آکر تمام باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقررہ رقم سے دگنی رقم دی حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانداری سے متاثر ہو کر زمانے کے قائدے کے مطابق نکاح کے لیے حضور کو پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دیا حضرت ختیجہ سے آپ کو دو بیٹے اور چار بیٹیاں ہوئی دونوں صاحبزادوں کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں آرام فرما رہے تھے حضرت جبرائیل پہلی وحی لے کر نازل ہوئے تو وہ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور سارا واقعہ گھر آ کر حضرت ختیجہ کو سنایا حضرت ختیجہ پہلی خاتون تھی جو امان لائی نہ صرف حضرت ختیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کیا بلکہ اپنے چچہ زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی گئی جو عیسائی تھے اور عربی عبرانی کے جید عالم بھی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا خیال ظاہر کیا اور آنے والے کچھ واقعات کی پیشگوئی بھی کی تین سال کے طویل عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہی اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت خراب ہو گئی اور آپ رضی اللہ عنہ شدید بیمار ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالج میں کوئی کسر نہ چھوڑی لیکن یہ عظیم خاتون دس رمضان نبوت کے دسوے سال انتقال کر گئی تو پیارے بچوں یہ تو تھا مفہوم عم المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کا آئیں اب کام کی طرف چلتے ہیں ہفتہ پانچ سرگرمی دیئے گئے انفاظ کے معانی لوہت سے تلاش کر کے اپنی کوپی میں تحریر کریں فہم فراست تدبیر معزز فائز سوالات کی جوابات اپنے اولی فاظوں میں کاپی میں تحریر کریں سوال نمبر ایک حضرت ختیجہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی سوال نمبر دو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کی تجارت کرنے کی دعوت خود کیوں دی کتابی سرگرمی صفحہ نمبر ایک سو بارہ پر مشک نمبر دو کتاب میں ہی حل کریں تحقیقی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی اولاد کی تعداد کے نام تحریر کریں حضرت ختیجہ کے بارے میں ایک پیراگراف لکھیں جو ان کی صفات بیان کریں ہفتہ چھٹا دیئے گئے سوالات کے جوابات تحریر کریں سوال نمبر تین حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے شام کے تجارتی سفر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کو بھیجتا سوال نمبر چار حضرت ختیجہ کی وفات کا واقعہ تحریر کریں دیئے گئے الفاظ کے جملے بنائیں تاریخی اخلاق احترام سہولت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی دس ازواج محترات کے نام فلیش کارٹ پر بنائیں اور انہیں کاپی میں چسپا کریں تو پیارے بچوں یہ تو تھا آج کا عنوان جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب اپنی معلمہ نوشین سعید کو اجازت دیں پھر ملیں گے اگلے عنوان کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ